اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں نائیت کلاس ریاضی کا ایمپوٹینڈ شارڈ کوشن اینگ لونگ کوشن سب سے پہلے جی آپ نے بسم اللہ سے چپٹر نمبر ایک سب سے پہلے آپ نے نکال لینا ہے اور اس میں صرف آپ نے وہی میں آپ کو شارڈ کوشن لونگ کوشن بتاؤں گا جو ہر سا رپیٹ ہو رہے ہیں اس سال بھی آپ کے یہی سوال آئیں گے سب سے آپ پہلے آپ نے ایک شریعہ تین ایک شریعہ ایک کا آپ نے تین کوشن کرنا ہے ایک شریعہ ایک کا آپ نے تین کوشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر ایک شریعہ دو میں آ جانا ہے اور اس پر آپ نے ایک بی اور سی یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے صفری کالبوں کی شناکت کریں اور تستیق کریں ایک شریعہ دو میں یہ یاد کریں اس کے بعد کوشن نمبر فائف میں آ جانا ہے اس میں سے آپ نے یہ سارے سوال حل کرنے ہیں اے بی سی ڈی سے ایف تک آپ نے اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے ان میں سے کالبوں کے ٹرانسپورٹ کالب معلوم کریں یہ سوال آئے گا اس کے بعد کوشن نمبر چھے بہت زیادہ اپوٹینٹ یہ تصدیق کریں ایک بٹا دو ایک برابرہ زیرو یہ آپ نے سی بھی جو ضرور کر لینا ہے ویسے آپ دو بھی کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کے بعد آپ نے ایک شر یا تین مشک میں آ جانا ہے تو وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوسرے نمبر مندرجہ زیر کالبوں کے جمی مقوس معلوم کریں تو سوال نمبر آپ نے بھی ضرور یاد کرنا ہے ہر سال رپیٹ ہو رہا ہے اس سال بھی ہنڈر پرسینٹ چانس ہیں اس کے بعد کوشن نمبر آپ نے فائف میں آ جانا ہے درجہ زیر کالبوں کی تصدیق کریں یہ سوال ہر سال رپیٹ ہو رہا ہے اس میں پانچ سوال کرنا ہے اس کے بعد دسوں سوال آپ نے یاد کر لینا ہے یہ دو سوال آپ نے اچھی طرح ان کو ریڈ کر کے جانا ہے اس کے بعد آپ نے آیا ہے کوشن نمبر ایٹ میں وہاں آپ کو ملے گا اے جمع اے کی ٹی ایک سمیٹر کالب ہے اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر کے جانا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں میں آپ کو وہی سوال بتا رہا ہوں جو ہر سال رپیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ایک شریعہ چار میں ہم آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوشن نمبر چار آپ نے آیا نہ ہے مندرجہ زیر زربی حاصل معلوم کریں تو اس میں آپ نے سوال نمبر بی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے بی ہنڈر پرسینٹ اس کے چانس ہیں اس کے بعد سوال نمبر فائی فائی تستیق کیجئے اگر ممکن ہو تو آپ نے بی جوز ضرور دیکھ لینا ہے اے بی سی برابر ہے اس کے بعد آگے کوشن نمبر چھے کالبوں کے درجہ پر آپ نے ایک شریعہ پانچ مشک میں آ جانا ہے تو وہاں پر آپ کو سوال نمبر چار آپ نے دیکھ لینا ہے درجہ زیر کی تستیق کریں تو آپ نے اس کو اے اور بی دونوں جوز کو یاد کر کے جانا ہے اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر چھے یہ بھی آپ نے دونوں جوز اس کے یاد کر کے جانے ہیں اس کے بعد آتی ہے مشک نمبر ایک شریعہ چھے یہ بہت زیادہ ایپوٹینٹ ہے ایک شریعہ چھے دو شریعہ یار بہت زیادہ ایپوٹینٹ ہے اس میں سے آپ نے سوال نمبر پانچ اور سوال نمبر چھے یہ دونوں اچھی طرح ریڈ کرنے ہیں اگر ویسے بھی اگر کرنا چاہیں تو ایک شریعہ چھے آپ نے ضرور یاد کرنی ہے اس میں لونگ اور شارٹ دونوں کوشن آتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر آپ نے دو کر لینا ہے اگر ایک مستقیلوں کی تو لمبائی چڑھائی چار گناہ ہو تو یہ یاد کریں اس کے بعد سوال نمبر چار ایک مساویہ سکنین مسلس کا تیسرا زاویہ باقی دو مجموعہ سولہ ڈگری سے کام ہے اس کے بعد یہ اچھی طرح آپ نے ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد چلتے ہیں چیپٹر نمبر دو میں آپ نے دو شریعہ ایک کو بھی چھوڑ دینا ہے دو شریعہ دو کو بھی اور دو شریعہ تین کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دو شریعہ چار مشغق میں آ جانا ہے وہاں پر آپ کو سوال دیکھنے کو ملے گا پہلے نمبر پار دو سو تر تالیی بٹا ایک سا چینوہ یہ آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوشن نمبر چار یہ بھی آپ نے اکاسی تین تین دو سو تر تالیس اور نو تین ہے یہ آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے اس کے بعد دو شریعہ چاک ہے دوسرے کوششن میں آپ نے یہ سوال بہت زیادہ اپوٹینڈ ہے لونگ کوششن میں آ سکتا ہے اس کے بعد نمبر تین مقتصر میں یہ ہر سوال ہر سال ہی آتے ہیں یہ آپ نے دو سو سولہ والا اور دو سائی ایک سو سی والا یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے پہلا دوسرا ریڈ کر کے جانا ہے اس کے بعد ہم اگلی مشکل میں چلتے ہیں دو شریعہ پانچ میں آ چکے ہیں تو وہاں پر آپ قیمت ملوم کریں یہ مقتصر سوالات میں آتے ہیں یہ آپ نے اچھی طرح چھےوں کو ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد کوششن نمبر چار تین اور ایکس اور وائی کی قیمت ملوم کریں اگر ایکس آئی وی ایک بٹا چار منس تین آئی گی یہ آپ نے اچھی طرح ان کو ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آتے ہیں مشک نمبر چھے اس میں سے کوششن نمبر آپ نے ٹو میں سے فور یاد کرنا ہے کوششن نمبر ٹو میں سے فور جو ہے جی دو آئی کی دو جمع چھے جمع تین جمع منس سکس میں نے جمع فور کی ہیں اس کے بعد کوششن نمبر آپ نے چار دیکھ لینا ہے مندرجہ زیل اے جمع بی آئی کی شکل میں مختصر کریں اس کو چوتھا اور پانچ ہوا آپ نے سوال کر لینا ہے اس کے بعد کوششن نمبر چھے کی تصدیق کریں اس میں سے آپ نے پانچ ہوا یوز کرنا ہے اس میں کوششن نمبر سات میں ایکس اور وائی میں حل کریں آپ نے پہلا اور دوسرا آپ نے اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آتے ہیں چیپٹر نمبر تین میں چپٹر نمبر تین میں تین شارعہ ایک مشک میں آپ نے پہلے کو چھوڑ دینا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا مندرجہ زیل عام تقیم میں لکھئے اس میں سات شارعہ جو چھسی ہے پانچ دس شارعہ ایٹ ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے صرف چوتھا سوالہ آپ نے صرف ریڈ کرنا ہے اب آپ نے آیا نا ہے تین شارعہ دو مشک میں اس میں سے آپ نے پوشن نمبر فائف قیمت ملوم کریں پہلا اور دوسرا بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے لوگ ایک بٹا اٹھائیس اور لوگ پانچ سو بھارہ اس میں سے ہی آپ نے شارعہ کوشن آپ کا پانچ ہے جس میں سے آئے گا اس کے بعد آتا ہے تین شارعہ تین مشک اس میں سے آپ نے سوال نمبر دو ہے واحد لوگارتھم کی شکل میں ظاہر کیجئے اس کو آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے یہ ہر ساری ویپر میں آ رہا ہے اس کے بعد مندرجہ زیل کی قیمت ملوم کریں ایپورٹنٹ شارعہ کوشن لوگ دو سوال ہیں صرف آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے یہ دو سوال آپ نے تین شارعہ تین میں کرنا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں کوشن نمبر چار ہے تین شارعہ چار میں سے آپ نے پہلے کو چھوڑ دنا ہے اس کے بعد کوشن نمبر ٹو میں ایک گیس کا پھلاو مندرجہ زیل قانون کے مطابق ہوتا ہے یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کے بعد کوشن نمبر فائیف ہے یہ بھی آپ نے اس میں سے آپ نے صرف دو سوال کرنا ہے اب آجاتا ہے چیپٹر نمبر چار چیپٹر نمبر چار میں شار شر یہ ایک آپ نے مشک میں آنا ہے اور وہاں آپ کو سوال دیکھنے کو ملے گا سوال نمبر تین درجہ زیل ناتک جملو کو مختصر شکل میں تبدیل کریں سفا نمبر اٹھانوے پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا سوال نمبر ٹو ہے آٹھ بٹا دو یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کے بعد کوشن نمبر فائف ہے ایکس جمع دو ایکس جمع ایک آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کے بعد کوشن نمبر فائف ہے اس کا چوتھا سوال ہے کوشن نمبر 5 کا چوتھا سوال اس کے بعد کوشن نمبر 6 اس کے بعد کوشن نمبر 6 میں سے آپ نے کرنا ہے چوتھا اور پانچ یہ سوال آپ نے ریڈ کرنے ہیں چاشر یا ایک میں اب آ جاتے ہیں چاشر یا دو میں چاشر یا دو میں آپ نے کوشن نمبر دو حل کرنا ہے ایک کی دو جمع بی کی دو جمع تین کی دو اس کے بعد کوشن نمبر 4 اور کوشن نمبر 13 کوشن نمبر 6 آپ نے یہ چار صرف سوال یاد کرنے ہیں اسی میں سے آپ کا لونگ کوشن آنے کا چانس ہے اس کے بعد چار شریعہ دو میں ہی آپ نے پندرہ کلیات کی مدد سے حاصل ذرہ ملونگ کریں صفحہ نمبر ایک سوچھے میں سے آپ نے دوسرا اور تیسرا آپ نے سوال اچھی طرح ان کو ریڈ کر لینا ہے اب آتے ہیں چار شریعہ تین میں چار شریعہ تین میں تین نمبر سوال میں مجتبہ اسم میں طویل کیا گیا مخصر کریں پنتالیس پہلا سوال اور دوسرا سوال چار بارہ یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد کوشن نمبر چار میں سے مختصر کریں آپ نے صرف پانچ ہوا سوال کرنا ہے ایکس وائے والا آپ نے یہ سوال دیکھ لینا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں چار شریعہ چار مشک میں آپ نے سوال نمبر چار کرنا ہے صرف چار کریں باقی آپ نے چھوڑ دیں اس کے بعد سوال نمبر پائیف ہے اور پائیف میں سے آپ نے سوال نمبر وے کو ٹو ایک اور دو دونوں کرنے ہیں دونوں سے یاد کرنے ہیں یہ سوال اپنے چوتھار پانچ بہن کر لینا ہے اب آتے ہیں جی پانچ میں یونٹ میں تجزی میں پانچ سبق میں آپ نے پانچ شریف ایک مشہ کو منقل لینا ہے اس میں سے درجہ زہر جملوں کی تجزی کریں اس میں بھی ایک سوال ہر سال پیبر میں آتا ہے یہ آپ نے سوال نمبر پانچ اور سوال پانچ ہی صرف آپ نے پہلے کوشن میں کرنا ہے دوسرے سوال میں سے آپ نے چار چوتھار سوال کرنا ہے دوسرے کوشن میں سے اس کے بعد کوشن نمبر تھری بھی آپ نے کرنا ہے کوشن نمبر تھری میں سے آپ نے تیسرا سوال آپ نے حل کرنا ہے اس کے بعد جی پانچ ہواں کوشن آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا بھی تیسرا سوال آپ نے حل کرنا ہے دوسرا سوال حل کرنا ہے پانچ شریع ایک میں یہ سوال آپ نے صرف یاد کرنے ہیں اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں پانچ شریع دو مشک آپ نے اوپن کر لینی ہے درجہ زیل جملو کی تجزیح کریں 128 سفر پر پانچ ہواں سوال آپ نے کرنا ہے درجہ سے جملوں کی تجزیح کریں پہلا کوشن کا پھر آپ نے دوسرا کوشن کو چھول رہنا ہے تیسرا کو آپ نے آیا نہ ہے تیسرے پر آپ کو پانچوں سوال صرف یہی حل کرنا ہے اس کے بعد کوشن نمبر 5 میں سے آپ نے دو سوال حل کرنا ہے اور کوشن نمبر 6 میں سے آپ نے صرف دوسرا سوال ہی حل کرنا ہے اب جی آگے چلتے ہیں 5.3 مشک اس میں سے آپ نے سوال نمبر 5 سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 9 یہ تینوں سوال آپ نے حل کرنے ان میں سے آپ کا شارٹ اور لونگ کوشن آئے گا یہ آپ نے پانچ یا چار آپ کے سامنے مشک آ چکی ہے اس میں سے آپ نے سوال نمبر 2 سوال نمبر 4 سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 3 چار سوال اس میں سے آپ کے شارٹ کوشن میں آئیں گے تین درجہ کسی رکمی جملوں کی تجزیح کریں اب آتا ہے یونٹ نمبر 6 یونٹ نمبر 6 میں سے آپ نے پہلے کو بھی یاد کر لینا ہے پہلے کو پہلا اور دوسرا سوال آپ نے آدھے آزم ملوم کریں دوسرے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تیسرے پر درجہ زہل بزریہ تقسیم آدھے آزم ملوم کریں اس کا سوال نمبر آپ نے تین صرف یاد کرنا ہے اس کے بعد مندرجہ زہل جملوں کا آدھے زوائے آقل ملوم کریں سوال نمبر 4 آپ نے اس دونوں کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد تجزیح مندرجہ زہل جملوں کا زوافے آقل ملوم کریں سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین آپ نے اس میں صرف دیکھنا ہے اب آتی ہے شہ شریعہ دو مشک اس میں سے آپ نے سوال نمبر چار آپ نے ضرور یاد کرنا ہے یہ مختصر میں بھی آتا ہے اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے اس کے بعد سوال نمبر یارہ اور سوال نمبر تیرہ یہ آپ نے چھ شریعہ دو میں تین سوال صرف آپ نے دیکھ کے جانے ہیں چھ شریعہ تین مشک میں آپ نے پہلے سوال میں سے چوتھا سوال اور دوسرے کوشنٹ میں سے آپ نے پانچوں سوال حل کرنا ہے پھر تیسرے میں سے آپ نے پہلا اور چوتھے میں سے ایم آئی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکس اور یہ پہلا سوال آپ نے حل کرنا ہے یہ صرف سوال آپ حل کریں تو اچھے امتیان میں کام یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اب آتا ہے یونٹ نمبر سیون یونٹ نمبر سیون میں ساتھ شریع ایک مشک میں آپ نے سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھے اور سوال نمبر نو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے سوال نمبر چار سوال نمبر چھے سوال نمبر نو آپ نے صرف یہی یاد کرنے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں مسئلوں کی طرف اب جی ہم بتانے والے ہیں بارہ سبق میں ہے بارویں سبق ہے جس اس میں سے کون کون سے مسئلیں آپ کے بہت ذرا اپورٹینٹ ہیں اس میں جو ہے مسئلہ اگر ایک نکت کسی کتا خط کے سیروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو کتا خط کے موضی ناصبر واقعہ ہوگا چیپٹر ایس دوسرا سوال ہے یہ دوسرا ترونجہ پر ہے دوسرا مسئلہ اس کے بعد دو سو چرونجہ سوے پر تیسرا مسئلہ ہے کسی مسئلہ کے اجلا کے موضی ناصبر ہم نکت ہوتے ہیں بہت ذرا اپورٹینٹ ہے اور سوال چار مسئلہ نمبر چار اس میں سے کسی زاویے کے ناصبر ایک کتا اس کے بعد اس سے مساویے فاصلہ ہوتا ہے دو سو پچپن صرف آپ لیں یہ چین ہی مسئلے یاد کرنے ہیں دوسرا تیسرا اور چوتھا اس کے بعد سولہ نمبر پر ہم مسئلے دیکھتے ہیں اب جی ہم پہنچ چکے ہیں سولوے چپٹر پر ان میں سے کون کون سے مسئلے اہم ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک شہر چھ اہم نہیں ہے اس کے بعد جو ہے سولہ شرکیہ تین تیسرا مسئلہ آپ کا وہ زیادہ اہم ہے ایسی مسئلے سے جو ایک ہی بقائدہ واقعہ ہوتی ہیں ان کے ارتکاہ برابر ہوتے ہیں اور یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد مسئلہ نمبر چار ایسی مسئلے سے جن کے بقائدہ ارتکاہ برابر ہو رکبہ برابر ہو یہ آپ نے صرف دو مسئلے اہم ہیں یہ آپ نے اچھی طرح ان کو ریڈ کر لینا ہے اگر اب باروے میں بھی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئیت مائشہ ان کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں